اسلام علیکم امیدہ دوستو آپ لوگ خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آواز حق دوستو آج چپٹر سیون کا آغاز کیا جاتا ہے جیسا کہ ہر جمعے کو ہم بیٹھتے ہیں اسی امید کے ساتھ اسی آشا کے ساتھ اور اسی چاہت کے ساتھ کہ کبھی کوئی سر پھیرا کبھی کوئی جناب دھوتی پہنے لنگی اوڑے تکہ لگائے ہاتھوں کو جوڑے کوئی سلیب پہنے کوئی جناب الٹا سیدھا قسم کا بندہ وہ آئے گا اور آ کر ہمیں کنونس کر کے جناب بتائے گا کہ اسلام کیوں چھوڑنا ضروری ہے میری مراد ہے کنونس می سیریز کا چپٹر سیون یعنی کنونس می ٹو بکام این ایکس مسلم دوستو میں آپ کے کمنٹس لے لیتا ہوں آج ابتدا کے اندر آپ کو بڑی تیکھی بڑی کڑوی بڑی چلبلی ہوئے 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 کیا خبریں میں آپ کو دینے والا ہوں چس نہ آئے تو پیسے واپس تو آپ کے کمنٹس لے لیتا ہوں جناب میں فٹا فٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دوست نیچے جھڑ دے جا رہے ہیں جو کمنٹس پیچھے گزر گئے ہیں میں ان کو سکرول ڈاؤن کرنا میرے لیے مشکل بن جائے گا پھر بھی جو میں دکھا پا رہا ہوں وہ میں دکھا دیتا ہوں ہمارے بڑے بڑے پیارے دوست راہِ جنت صاحب ہیں جناب سلو ڈاؤن موڈ مجھے یاد نہیں رہا تو جناب بڑی جنتہ نیچے اکٹھی ہو گئی ہے تو فٹا فٹ شیئر کریں مجھے جناب نظر آنا چاہیے کہ میرے جتنے ساتھی ہیں نا سارے نیچے موجود ہیں تو اپنے اپنے گروپس میں اپنے وٹس اپ میں اپنے اپنے سرکلز میں لنک شیئر کرنا نہ بھولا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا شیئر کرنے سے آپ کو کوئی بل نہیں پڑے گا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جہاں سنتے ہیں جس پیغام کو سنتے ہیں اس کو آگے پہنچائیں ٹھیک ہے تو بحیثیت ایک ہمارے فیملی میمبر کے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے جراب اچھا جی کلسو منجم صاحب بھی کہہ رہا ہے جی صاحب آ کے واپس جی جی واپس اسی سودہ سچا ویچید ہے مارکٹ چے واپس نہیں کبھی ہم نے گاہ کیا خالی ہاتھ ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ یسو کی کتھی کو یاد کیا جا رہا ہے سٹارٹ کے اندر ہی کھوتے تھا کھر ٹھیک ہو گیا جناب اسلام علیکم ایک سندو دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سٹارٹ میں ہی حسنا شروع ہو گیا اوزر اوصل سودہ تو بعد میں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آج میں آپ کو دکھانے کے حوالہ ہوں آپ ذرا سر میں کہہ رہا ہوں پاپکن رکھ لیں کوک رکھ لیں یا کوئی بھی جو فریش جیوس ہے وہ رکھ لیں پیسے آپ کے ضائع نہیں ہوں گے پیسے ضائع ہوئے تو واپس جی جناب کیا کہیے گا والکم اسلام اچھا جی ہمارے دوست پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں جناب ہم اے ون فرس کلاس ہیں سلو موڈ اب آن کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے ایک دم سلو موڈ آن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے لئے بہت تیزی سے مجھے کمنٹس نظر آ رہے ہیں جناب ڈیانا گروز صاحب بھی ہیں فردین خان صاحب آئے ہیں ایم ڈی آرف صاحب ہیں شیخ سید صاحب ہیں اچھا جی فردین خان صاحب ہیں آج سناتنیوں کی دھوتی کھل نہیں ہے ہوئے ہوئے خوش آمدید میرے بھائی دھوتی ایسی کھل نہیں ہے دھوتی کھل کے میں نے اندر بھی دکھا دینا ہے دھوتی کھل دھوتی کھل کے اندر بھی دکھا دینا ہے کہ اندر کیا ہے آج وہ سین ہونا ہے جناب ذرا ڈولے شولے کھچ لو ڈنڈر بیٹ کان لالو اور ٹونیوں تیل ذرا سنڈے والا لگا لو اپنے پتھے شٹے کھینچ لو کیونکہ آج جو میں تمہیں دکھانے لگا ہوں تمہیں پتہ چال جائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کرنا کہہ چاہتے ہیں اچھا جی فائف سٹار ٹیلر کہتے ہیں آمیر بھائی آپ زہر کا تریہ بلکل ٹھیک کہا آپ نے سر لوہے کو لوہا کٹتا ہے اس کے بغیر بات نہیں بنتی یہاں نونو پوچھو کر کے بات نہیں بنے گی جو نونو پوچھو والا آئے گا اس کو ہم ہمارے جو ہے نا وہ اس طریقے سے پھر بھی کر لیں گے کوئی ایسا ہمستانی لیں جی 200 لوگ آ چکے ہیں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو نیوز کیا دینی ہے توبہ 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 یہ طرح دیکھئے ہندوستان وہ ہندوستان ایشین ٹائگر سوپر پاور چائنہ کو ٹکر دنیا کو ٹکر آئی ٹی پہ سوپر آئیوروید ویدانتک ویدک فلوسفہ بی جے پی آر ایس ایس ہندو راشترہ کھنڈ بھارت پوری دنیا کے اندر راج ایک ہی گیان ایک ہی دین دھرم سب ہندو باقی دنیا کے لوگوں کو مار دو نچلی جاتیاں یہ جناب آپ دیکھیں یہ کر کے رہے ہیں اب دیکھئے گا اور اگر سناتنی خواتین دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے مادرت چاہتا ہوں اگر ہماری مسلمان بہنیں دیکھ رہی ہیں میں ان سے بھی مادرت چاہتا ہوں ہیڈ فونز لگا لیں ہیڈ فونز نہیں اگر لگائے تو موٹے موٹے چشمے جو ہیں موٹے موٹے ویلڈنگ کرنے والا چشمہ نہیں ہوتا ویلڈنگ کرنے والا ویلڈنگ کرنے والے چشمے اور شیلڈ لگا کے آئیرن مین والا ماسک پین کے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ اس کے اندر جو آپ کو نظر آنے والی چیز ہے نا جناب آپ دھنگ رہا جائیں گے کہ سناتن دھرم کی اصل پوترتہ اور خوبصورتی کیا ہے آپ کو ابھی پتہ چال جائے جائے درہ دیکھئے موسیقی انجی کیا کہیے گا آواز نہیں آ رہی کیا کہیے گا ٹنی برادران کیا کہیے گا ایکس مسلم مومنٹ یہ انسانیت ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اتنے سوست شد تندرست چست اور تست اور پست لنگم کو گھر کس کے لے کر جا رہے ہیں سوال یہ ہے سوال تو یہ ہے کہ اتنا بڑا لنگم جا کدھر رہا ہے اب مجھ سے مت پوچھنا کیونکہ میرے نزدیک تو اتنا بڑا لنگم جس کی پوجا کرتے ہوئے جس کی اپاسنا کرتے ہوئے یہ لے کر جہاں جا رہے ہیں اگلی ویڈیو انہی کی ہیں مگر اس سے پہلے کہ اگلی ویڈیو کی طرف میں جاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا یہ اسلام کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں یہ اسلام کو ٹکر دینا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں یہ اس امت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں کہ جس امت نے ہر قسم کی مورتی کو توڑا تھا اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کا ڈنکا بجایا تھا جو کرنا ہے اپنے گھروں یار لنگم کو پوچھنا ہے اپنے گھروں میں پوچھو وہ ایک دیکھیں وہ جناب وہ ایسے اوکے کا نشان بنا کر میں نے تین بار اس کو آپ کے سامنے اس لئے سکرین پر دکھایا دیکھیں وہ پتہ نہیں اب سائز کو اوکے کر رہا تھا یا وہ پتہ نہیں اس کے موں میں پانے مجھے نہیں پتا واللہ ہو عالم مجھے نہیں پتا بھئی یہ فیصلہ ٹون نہیں کریں گے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں یہ وہ قوم ہے ورسٹ آف دکریئیچس کہا جاتا ہے کھوتے کے کھرو پلو کے پٹھو شیطان کے پجاریو اسورو لنگم کی تم پوچھا کر رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ تمہیں شرور بریہ کیوں کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ جناب حردل عزیز کیسے رحمد راجہ صاحب آئے ہیں جناب پہلن وسائل کیسے بھائی کیسے ہیں جناب تینک اللہ بھی نوپر دنگی کیسے بھائی اللہ کا شکر کیسے بھائی مائک ایک بر ری پلک کیجئے گا وہی سیم وہ ڈسٹرائشن آ رہی ہے میں کرتا ہوں جو میرے خیال سب ٹھیک ہو جائے گی یہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت نکالیں جی سورہ بینا کی آیت نمبر پانچ چھے کیا ہے جی اس آیت میں اولائی کا ہم شرور بریہ یہ بدترین مخلوق ہیں تو یہ کیا کرتے ہو کس کو روئیں بتاؤ تو سہی نا اب آ کر پتہ ہے کہ کہیں گے اے جی پرانا از میں نہیں لکھا ہم نہیں مانتے اس کو جی ہم ویدہ کو مانتے ہیں گند کرتے ہو مانتے نہیں ہو اسی کو تو تکیہ ان سناتنیاں کہتا ہوں اور تکیہ کسے کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کہ بے وفائی اور کیا ہے تم ہی بتاؤ تم ہی بولو اب مسئلہ یہ ہے کیسے بھائی ذرا بولیے گا میں آپ کو احلان وحسالان کہتا ہوں تاکہ آپ کی آواز کبھی کنفرم ہو جو مائک میوٹا کیسے بھائی جی جی میری آواز آ رہی ہے بتائیے گا اے ون زبردست ہوگی زبردست ہوگی کیسے بھائی یہ جو اگلی ویڈیو ہے نا اس پر میں آپ کا تفسرہ چاہتا ہوں کیونکہ دنیا جہاں دیدہ بھی ہیں مردم شناس بھی ہیں تجربہ کار بھی ہیں اور ویسٹ کو بھی دیکھ کے آئے ہیں کیا یہ ایکسٹریمس منٹیلٹی جو میں ابھی آپ کو آگے دکھانے والا ہوں جو میں نے لنگم کی ویڈیو دکھائی ہے وہ تو پاؤنچینی کے گھاری رہی ہے مگر میں اس خاتون کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جن کا تذکرہ میں نے ایک بار دیکھچے جترے مو والا کیا تھا آپ اس خاتون کی منٹیلٹی کا چیک کیجئے کیسے بھائی کہ اگر مسلم دنیا اور مسلم سوسائٹیز اور مسلم مجورٹی ریجنز جو ہیں ان کی اسی کٹرتہ کو اڈاپٹ کر لیں کیا سوسائٹی پیس این حامنی کے ساتھ کو اگزسٹنس کے ساتھ رن کر پائے گی کیسر بھائی ویڈیو آپ کی سکرین پر ناظرین ذرا سنیں اور یہ سناتن دھرم کی آج کل چیمپئن بنی ہوئی ہے کہ آو جی سناتن دھرم میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کام کے ناکاج کے دشمن اناج کے دھرتی کے بوجھ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھے در تو آپ کا قرائے دار ہندو ہے مسلمان ہے ارے ہمارے دادا جی کے سمیں سے کچھ مسلمان قرائے دار ہیں ہمارے ہیں اب ان کی دوسری پیڈی بھی آگئی ہے ارے آپ کو تو ہٹانا چاہیے کسی طرح نہیں تو آپ کے مکان پر قبضہ کر لیں گے نہیں نہیں ایسے کیسے کر لیں گے میں نے تو مطلب ایک دو تو ہٹائے ہیں پرنتو میں نے دیکھا کہ ان کی جگہ میں نے کچھ ہندو رکھے تو وہ تو اور خطرناک ہے اگر ہندو خطرناک تو بھی صحیح ہے لیکن اگر مسلمان کو رکھئے ہی نا تو زیادہ اچھا ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں پر دیکھیں گے پر جو چرچہ ہوئی میں کیسے رو بھائی جن دوستوں کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے میں آسان بھی کر دیتا ہوں رپیٹ کر دیتا ہوں ڈاکٹر پریتی سنڈا جو ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا انڈیا کا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو قرائدار ہیں وہ مسلمز ہیں پریتی سنڈا جو ہیں یہ کچن کا کبارہ کر کے اپنے دانتوں کے اندر پتہ نہیں انگلی پھیر کے پتہ نہیں کیا نکال رہی ہیں بیف کھایا ہے یا کیا کھایا ہے مجھے نہیں پتا مگر دانتوں میں انگلی پھیر کے کچھ جو انہوں نے کھایا پیا تھا اس کو نکالتے ہوئے کہتی ہیں مسلمانوں کو آپ کے ٹیننٹس ہیں آپ کے رنٹ پیڈ ہیں ان کو نکال باہر کریں آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیں گے ان کو تو نکال لیں تو وہ آگے سے کہتا ہے میں ہندووں سے بھی ایکسپیرینس کر چکا ہوں ہندو مسلمانوں سے زیادہ خطرناک ہے تو آگے سے کہتی ہے کہ ہندو خطرناک ہو تو بھی چلے گا مسلمان کو نکال باہر کرو یہ وہی خاتون ہے کہ سر بھائی کہ جس نے سیم سٹیلن بھائی کو اور یہ جو دوسری ہی تھی اس کی تو میں آگے سناتا ہوں اس کی ایک اور سٹوری ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہندو راشتر ہے یہاں سے باہر نکلو پاکستان جاؤ کس مدی دیش میں جاؤ ہندوستان انڈیا صرف اور صرف ہندووں کا ہے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں یہ گھروں سے بھی نکالنے کی پلاننگ چال رہی ہے آپ اندازہ کریں کہ سر بھائی کیا کہتے ہیں اس پر آگے اور یہ ڈاکٹر ہیں یہ ڈاکٹر ہیں دیکھیں کسی بھی سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا عام آدمی ہوتا ہے عام پولور ہوتا ہے اسے جج نہیں کرنا چاہیے وہ بھلے پولیٹیکل پارٹی ہو کوئی ریلیجن ہو مسلک ہو اس لیے کہ وہ انفرمیشن کے پاس جیسے تیسے آتی ہے ہم گروپ سپیشیز میں رہتے ہیں مختلف گروپوں کو جوئن کرتے ہیں جو انفرمیشن ملتی ہے تو وہ گروپ سائیکولوجی ایک ہوتی ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے جو بھی انفرمیشن ہے اس کو بس مان لیتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو اس مانچرے کا اس سسٹم کا گروپ کا پڑا لکھا تبصرہ ہوتا ہے مافی جنگو جو طبقہ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ریپریزنٹیو ہوتا ہے تو اگر یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور ان کے اتنے ایکسٹریمیسٹ خیالات ہیں کہ بغیر کسی لگی لپٹکے کہہ رہی ہیں کہ ہندو ہو کر خضر مہاک ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے مسلمانوں کو گھروں سے نکال دو مسلمانوں کو گھروں سے نکال دو تو پھر کہاں جائیں گے وہ what do you think کیا ہوگا I mean common sense کی بات ہے کہ آپ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں گے بینچو بھی کیا ہوگا آپ بھی رہے عرب میں ہم کو اٹھا کے پھینک دیں ریبینسی میں پھینک دیں گے اپنے ملک سے نکال دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا what is I mean یہ خطرناک اس حوالے سے ہے کہ جب سے ہماری یہ سیکنڈ فیز میں بات سٹارٹ ہوئی ہے اور سیکنڈ فیز میں اگر ایکسپلین کر دوں کہ پہلی فیز یہ کہ ہم نے سناتنیوں کو بڑا عرصہ کہا تھا کہ انسان کا جو ہے نا وہ کام نہیں بنتا اس طرح سے کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہم جانے ایکس مسلمز جانے پیشلی بار آپ نے بھی اس پر بات کی تھی تو آپ اس گیم سے نکل جائیں فائدہ نہیں ہے آپ کو جب انہوں نے نہیں مانی تو اس کے بعد ہمارے پاس جو option تھا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا جو humanity ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ذرا کتنی ہے دوسرے اس طرح کے لوگ آئے ہیں جو زیادہ زد میں آگئے ہیں کہ لٹرلی وہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو گھر سے نکال دو آپ کے گھر پہ قبضہ کر دیں گے وہ کیوں قبضہ کر دیں گے دنیا میں کیا ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے ہم دنیا میں قبضے کر رہے ہیں چلے انڈین مسلمز کی بات ہو رہی ہے چلے میں اپنے آپ کو بیج میں سے ریموو کرتا ہوں انڈین مسلمز کیا دو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہی ہیں ایک ہفتے میں سات دن ایک ہفتے کے اندر اندر چار مدارے سے مسلمانوں کو شہید ہوئے ہیں یہ بھی انہی دنوں کے میں بات کر رہا ہوں کبھی مسجد پہ آپ لوگ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہو لوگوں کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہو کبھی کیا تو قبضے کون کر رہے ہیں کون قبضے کر رہے ہیں ان کو انسان میں ڈیسنسی بھی ہونی چاہیے کہ اس حد تک یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو ڈیسون کریں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ رہا ہے اس کو آپ کنڈیم کریں آپ ان کو لوگوں کو اور دے رہی ہیں اور یہ انڈین لوز کا مجھے پتا نہیں ہے سوری میں نے کافی ٹائم دے لی ہے میں اس بات پر ختم کرتا ہوں یہاں پہ کہ مجھے انڈین لوز کا پتا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ ہیٹ کرائم میں آتا یہ نہیں آتا کیونکہ اس خاتون کی وجہ سے اگر کہیں پہ دنگا فساد ہوتا ہے کہیں کوئی قتل و خون ہو جاتا ہے کسی کو گھر سے نکالنے کے چکر میں کسی گھر پہ قبضہ کرنے کے چکر میں اور میں وہاں پہ جو لیگل بوڈیز ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں اور اس خاتون کو نظر میں رکھیں جس طرح سے وہ باتیں کر رہی ہیں یہ تو سیدھی سیدھی لوگوں میں بلوا کرانے والی بات ہے یہ تو سیدھے سیدھے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے والی بات ہے ایک بھی کسی کا نقصان ہوتا ہے ان کی اس سٹریم کی وجہ سے تو ڈوکرہ صاحبہ is directly responsible بل اس چیز پہ تو کیس ہونا چاہیے ان پہ بلکو بلکو زبردست کیسر بھائی very neutral very important and sensitive analysis آپ نے کیے ہیں اب جو اکل والے لوگ ہیں جو انسانیت کی ان میں سے بات کرتے ہیں وہ جا کر ذرا ان محترمہ سے کہ جن کا گھیرا خود زمین کے اوپر ایک قبضہ دریافت کیا گیا ہے مثلا جب یہ محترمہ دنیا پر آئی تھی تو دنیا کے جتنے شیطان تھے انہوں نے عشور کے آگے بنتی رکھ دی کہ جناب یہ قبضہ اپنے ڈاکٹر پریتی کو جو دنیا کے اوپر دیا ہے یہ تو ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی دنیا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ خود دھرتی کے اوپر بوجھ اور قبضہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان گھر کے اوپر قبضہ کرنیں گے عجیب عورت آئیے بارال آگے چلنے سے پہلے سیم سٹالن بھائی the heavyweight champion تونیس کی خدمت میں آج حاضر ہیں جناب سیم سٹالن بھائی احلن وسالن کیسے مزا جائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عامر بھائی خیسر بھائی مجھے ایک بات ابھی سیم بھائی ہیں تو ذہن میں آئے آپ نے بتایا تھا debate کا بھی مجھے ان کی شکل تھوڑی تھوڑی میرے ذہن میں یہ وہی خاتون ہے جو وہ سیم بھائی بات کرتے تھے دعا کیسے کرتی تھی یہ وہ ٹینک تھا جو اپنے فوجی مار رہا تھا جن کا میں نے تذکرہ کیا میں نے دیکھا تھا اے ہیں ہیں والا میں نے بڑی ایکڈیمک ڈیبیٹس بھی کی ہیں اور بڑی بازاری قسم کے لوگوں کو بھی فیس کی ہے تو اچھا یہ ڈاکٹر ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا جی جی اب ان کو دیکھیں نا کیسے بھائی وہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا گھر والوں نے ان کو بڑا سنگل ڈال کے جس طرح وہ گیٹ کے پاس قربانی والا بکرا یا ویڈا باند دیا جاتا ہے وہ گھر والوں نے ان کو بلکل سائیڈ پہ باندہ ہوا ہے کہ جو بھی کرنا ہے موتر مہدر کرنا اور بڑا سا دا بڑا لے کے نہ دیکھ اس کے اندر کھانا ڈال کے ڈنڈے کے ساتھ آگے کر دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر پریتی چک بڑا بورا مارتی ہیں گھر والوں کو بھی نوٹس دینا چاہیے کہ ان کے گھروں میں اگر ایسا ہو رہا ہے میں جنوری ان کے لئے سوری فیل کر رہا ہوں کہ اس قدر زہریلے پویزنس وینمس ماحول میں ان کی پروش ہو رہی ہے یہ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالی محفوظ رکھے ان کو ایک ڈیسنٹ ہیونن بنائے ان کو لیکن کیسر بھائی جو بچے پل رہے ہیں وہ اس کی خوراک کے لیے پل رہے ہیں یہ بچے کھانے والی ڈائن ہے خیر بڑا آگے چلتے ہیں سیم بھائی اور کیسر بھائی اور ناظرین اگلی جو خبر ہے نا اوے ہوئے 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 یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اگلی خبر اصل ہے ہمارا ایک مسلمان دوست واللہ میں نہیں جانتا نہ میں پرسنل نہیں جانتا ہوں نہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں لائیو میں بات کرتے ہیں مجھے نہیں پتا مگر مسلمانوں کو جس طریقے سے اگر ٹنیوں کے چینل پر جانا ہے تو جس طریقے سے وہاں پر تابڑ توڑ حملے کرنے چاہیے نا وہ اس لڑکے سے سیکھیں یہ فرید نام کا بھائی ہے میں ابھی ویڈیو پلے کروں گا آپ اس ویڈیو کو سنیے گا یہ ہے وہ ٹیکنیک کہ جس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں نے اگر ان ٹنیوں کے چینل پر جانا ہے تو یہ ہے وہ ٹیکنیک اور ان ہندووں اور سناتنیوں کو سبق سکھانے کے لیے اس طریقے پر جب تک آپ نہیں آئیں گے ان کو لگام نہیں پڑے گی یہ باولے کتوں کی طرح بھونکتے چلے جائیں گے اب میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں آٹھ منٹ کا کلپ ہے اوے ہوئے 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 کوئی مزا ہے کوئی مزا ہے اور میں نے یہ آٹھ منٹ کا کلپ صرف فوکس کیا ہے ایک اس عورت کے اوپر جو بدماش عورت ہے جو سیم بھائی کو گالی نکالتی تھی بدبختی کرتی تھی اور دوسرا وہ ہمارا معصوم بھائی ہے بڑا چھوٹا سا ننہ منہ سا کوچو کوکو وہ چلا گئے آنٹی کے پاس اس کو کیا خبر تھی کہ آنٹی جناب وہاں پر پوری ایک منٹ اے میں ظلف سوار لوں اے ایک منٹ تو وہ ایک منٹ والی جو آنٹی ہے اس کی آٹھ منٹ کی پنگی اس چھوٹے سے بھائی نے کیسے بجائی ہے ابھی آپ کی سکرین پر آنے والی ہے اور ابھی اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں تھوڑا سا سیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا مگر درہ سنیے آٹھ منٹ تابڑ توڑ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ عد بھد مکالمہ کھلاسہ کیجئے گا جی ہم آواز آ رہی ہے آواز بالکل ایک دم کلیر بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں پوچھا میم کہ آپ سیم سٹیلون سے ڈیویٹ کریے وہ تو آپ کو سیم سالن گیا بھاڑ میں دیکھا نا تم نے ویڈیو میں کیوں سیم سالن سے ویڈیو میں بات کروں میں کیوں اس کو اپنے چینل پر بھلا ہوں اس گلیز انسان کو میں کیوں میں آنکھے لے کر لیوں یہاں پر وہ بتائے گا مجھے میلی کچھلی عورتوں کا وہ مت رکھو یہاں پر ان کو چھوڑ دو یہ میلی کچھلی ہے ہلو ہلو انٹی جی سنیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی ڈیویٹ دیکھتی آپ یقین کریں سیم بھائی نے آپ دونوں کو دھویا تھا بہت اچھا دھویا تھا کیونکہ وہ اتنا سیم بھی ایک بھی ریفرنس نہیں دے ساکتا میں ابھی سیم سالون کی بات کرنے آئی Haut بات کرنے ہے تو اس کے اوپر بات کرو بکواس نہ کرو یہاں پر آ کر سمجھے بات کرنے تو اس کے بارے میں بات کرو جو میں نے ابھی وزید آئے اس بات میں بات کرو سیم گیا بھاڑ میں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے سیم سے یہ بات کرو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیم بھائی سے درتی ہو مطلب سیم بھائی سے کچھ تم کو ملتا ہے چاپلوسی کرنے کا کچھ پیسہ دیتا ہے وہ تم کو میں نے تو ڈیبیٹ دیکھی تھی میں تو اسی وقت سے پہچان کیا کس میں ہے کتنا دم ہاں ہم میں دم نہیں ہے لیکن تمہارے میں کتنا دم ہے سو سو کا تو دم لے کے جاؤ گے تم اوپر ایک 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 خور کو آپ لوگ تو مطلب سالوں سالوں مطلب کچھ نہیں کرو گے وہاں اور کچھ نہیں کرو گے اب سرائے ملے گی آپ کو بات بتاؤ ماری بیوی ہے wait one minute just listen okay کیا تمہاری تمہاری بیوی ہے نہیں میری سادھی نیوی سادھی نیوی سادھی نیوی تو تمہاری جو ماں ہے وہ تمہارے باپ کے لئے مہلی کو چلی ہوگی ایک 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 میں آپ یہ تو بتائی آپ ہندوزم پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے آپ ہمیشہ اسلام بیٹا سادھ بجے میرا ہندوزم پر ہی ہے تم اپنی بات کرو تم اپنی بات کرو میری بات رہنے دو جو میں نے دلیت کے بارے میں کیا کہوں گی آپ وہ ٹاپک میں نے لیا ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے تو کرو نے تو just get out اگر تم کو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے تو i don't want you ہے تمہیں اگر اتنی کہ یہاں کی میلی کچیلی یہاں کی میلی کچیلی کیا ہوتی ہے تمہارے میلی کچیلی ہے تمہارے لے کھانا منابتی ہے میں جواب دے میں آپ کو بتائیں ہندوزم پر بریس ٹیکس لگتا ہے ہندوزم کی بات نہیں کرنے آئی ہوں میں آج صرف ہر سر سلام کی بات کرنے آئی ہوں آنا سات بجے ہندوز کے بارے میں بات نہیں تو آپ بھی بریس ٹیکس دیتی ہوگی ایک وقت بریس ٹیکس یہ تمہارے میں ہوتا ہوگا ہمارے میں نہیں ہے یہ بریس ٹیکس حوالہ دوں کیا بتا کیا بتا آپ بھی دیتی ہو Talk about what you're talking now what جو میں نے صرف اسی پر بات کرو میں آپ تو یہ تو بتا دیتی آپ ٹیکس دیتی ہو نہیں میں آپ تو ٹیکس دیتی ہے چیمپیان جو آپ کے چودری براہمن جی انہیں ٹیکس دیتی ہو آپ تمہارے یہاں دیتے ہیں تمہارے یہاں مولویوں کو دیتے ہیں کرتے تو ہے حلالہ کرتے تو ہو حلالہ تو آپ میں بھی نیوگ ہوتا ہے نیوگ ایک وقت نیوگ 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 یا جو بھی یوگ ہو میری ایک بات سنو یہ جو میلی کچیلی جو ماں بہنے بھابیاں بیٹیاں تو ہوتی ہے نا ان کے بات میں آج اتنے دنیا میں نیوگ ہو رہا ہے تو اس کا کیسے علاج ہوگا مطلب ری فارم کیسے کریں گے ہم اب یہ نہیں بتا رہی میرے کو ایک وقت بولو نیوگ پرتھا جو ہے ستی پرتھا کو ختم کیسے کرے ہم ہم ہندوستان سے ستی پرتھا ختم ہو گئی ہے جاہل کہیں کہ نہیں مہم تمہاری یہ ہوتا ہے یوگ تم کہاں سے ہو نہیں مہم تم کہاں سے ہو مجفر نگر سے ہم مجفر نگر سے ہو تو مجفر نگر میں ہوتا ہے ستی ہاں جی مہم بلکل ہاں ہاں تم پولیس ٹیشن میں گئے تم نے جا کے درد نہیں کرو ہاں وہ تو کہتے ستھا ہے تو ہم کی جائے ہوا ہم تم میرے سے ڈیبیٹ کرو تم ان کو سب کو چھوڑ دو میں میرا چینل چلاتیوں ان کا چینل نہیں چلاتیوں میں آپ کو فائدہ کو جائے آپ اپنے ریکسے ڈبیت کریے وہ آپ کو بہت ٹھوکے گا ایک منٹ میں کتنی بار بھی کہتی ہوں بیزی بہت ٹھوکے گا آپ کو یقین کرے وہ ٹھوکے گا مجھے صحیح میں وہ ٹھوکے گا مجھے صحیح میں وہ ٹھوکے گا مجھے صحیح میں آئے آئے وہ ٹھوکے گا آپ دو منٹ اگر آگے کھڑی ہو گئی آپ بھائی سے نہیں جی سکتی نہیں میں دنیا کوئی دنیا نکالی نہیں ہے پہلی بات تم بات کرو پہلی میری بات سنو اس کے بعد تم بات کروگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایکس مسلم مردے ہندو یا کوئی ٹھوکے آپ کو دیکھتے ڈیٹی نہیں سکتا دیویٹ قرآن پڑی ہے آپ تو قرآن پڑی ہے قرآن پڑی ہے قرآن پڑی ہے قرآن پڑی ہے مہینے سے ایک دیبیت دیسائیڈ کر لیتا ابھی دیکھ لیتا کس میں ہے کتنا دم کس میں ہے پانی کم ایک منٹ کس میں کتنا دم میرے پاس کافی ہے پانی نہیں ہے میم ویسے آپ تو امبانی کی بیوی لگتیو دیکھنے میں بھائی دونیا آپ تم یہ بکواز سبی تر آہو تو پلیز پلیز گیٹ آہو نکال دیجئے مہم آپ آمیر حق سے ڈیویٹ کری ہے ایک بعد بتاؤ آمیر حق 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 صورت آیت کے بارے میں بتاؤ آمیر حق امیر حق دیویٹ کرنے چاہیے وہ ہندویزم کو برویات کر دے گا میں تباع کر دیا اس نے ہندوزم کو اگر آپ نے دفاع نہیں کر رہا تو لاکھوں ہندو اسلام قبول کر لیں اگر آپ نے دفاع نہیں کر رہا تو آپ کو دفاع کرنا چاہیے فرید ایک بات بولوں تم نا اپنی مجھاڑوں یہاں پر آ کر میں نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے اسی ٹاپک پر میں ہندو میں کیا کروں میں مسلمانوں میں کیا کروں مجھے یہ بات کا جواب دو کہ یہ جو ہورے ہیں یہ ہمیشہ ورجن رہیں گی اور یہ فل بریسٹ فل بریسٹ کیوں ہوں ہمیں بتاؤ وہ تو بچے بھی نہیں بتاؤ کریں گی میم ہجار افسرائی ملے گی آپ کو ہجار افسرائی ملے گی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی اور وہ ساتر کپ ہوں گے اور یہاں سے ایسے سے کریں گی تو مانتے کیا ہو میڈم میڈم سار میری بات سنو پہلے مجھے بولنے تو پھر بولا کروں مجھے پوچھا نا افسرائوں کے بارے میں میں افسر کے بارے میں بولتی ہوں میں بول رہی ہوں نا ہمارے ہاں یہ نہیں کہا جاتے ہیں آنٹی آپ ڈیبیٹر مانتی ہو آپ ڈیبیٹر مانتی ہو میں بہت بڑی listen to me جب ہمارے ہاں یہ کہا جاتے ہیں میں ہی کہا جاتے ہیں کہ تمہاری بندی کچیلی جو بیویاں ہیں جو میلی کچیلی بیویاں سہالو میلی کچیلی بیویاں جو تمہارا سبح کرتی ہے جو تمہارے بندی پیدا کرتی ہے جو تم لائن لگاتے ہو لو بیم میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ڈیبیٹر آپ نے آپ کو ڈیبیٹر مانتی ہو تو اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہو مو کی خاتے ہیں مو کی خاتے ہیں میڈیٹ نے کہا سنگوگل میں سے لے کر آیا تھا کہا سنگوگل میں سے لے کر آیا تھا ساتھ بجے آنا سیم بھائی آمی رکھ سے ڈیبیٹ کر لے یا مفتی یاسر سے کر لے اگر آپ جی just shut up listen میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میری بات تسلی سے سنی اور گور کری ہے اس بات پر میں سیم سٹیلون اور آمیر آمیر حق نے ہندوزم کو بربات کر دیا ہے کیا کہیے گا جناب ایسے ہی ہونا چاہیے آمیر بھائی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائے وہاں پر جاتے ہیں اس طرح سے ہی بات کرنا چاہیے وہ لوگ سے exactly سیم بھائی میں یہاں اس کے بعد ایک بڑی important news ہے آپ کو پتا ہے پہلا سیگمنٹ ہمارا bulletن کا ہوتا ہے ہم تھوڑا سا چیز کو concrete کرتے ہیں اور اس کے بعد link کو public کرتے ہیں یہ بھائی جو بھی ہیں زبردست مزا آگیا مزا آگیا زبردست کیا کہنے میں سیم بھائی یہاں پر دو سوال ہیں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دوسرے پر بھی آپ کا تفسرہ اور کیسر بھائی کی رائے لے کے پھر اس کے بعد جو important point ہے جو news ہے ابھی current issues کے حوالے سے ایک بڑا تہل کا خیز انکشاف اور خلاصہ کیا گیا ہے وہ بھی public میں رکھیں گے یہ کہہ رہی تھی افسراز کے بارے میں detail نہیں آئی آپ نے recently ابھی بڑا ایک hot اور sensational قسم کا program کیا ہے افسراز کے اوپر کیا افسراز کی کوئی detail نہیں آئی اور افسراز کو جو وحشیہ prostitutes اور جسے ہم عام طور پر توایف اور کسبی عورت کہتے ہیں دھندہ کرنے والی وہ کہہ کر پکارا گیا ہے اس بارے میں تھوڑی سی چرچہ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم آئے جی جی افسراؤں کے بارے میں تو پوری کتاب بھری یہ ان کے پاس کہ بھئی کس طرح سے لالش دیا گیا ہے افسراؤں کا دنیا میں جو آدمی رہتا ہے اگر وہ للچاتا ہے افسراؤں کو لے کر تو وہ گنگا میں ڈپ لینا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے پراتنا کرنا چاہیے کہ بھئی مرنے کے بعد مجھے افسراؤں ملے تو اس کو سورگ میں جانے کے بعد افسراؤں ملتے ہیں تو وہ سو سال ہزار سال افسراؤں کے ساتھ ہی رہتا ہے ایاشی میں مگن افسراؤں کی بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتا گیا ہے اس کے ہر باڈی کے پارٹ کا ڈسکریپشن دیا گیا ہے کس طرح کی خوبصورت ہوتی ہے اور کہ ویرائیٹیز کی افسرائے کوئی گانا گانے والے ہے کوئی ناچنے والے ہے کوئی آپ پترف کرنے والے ہے یہ پورا پہ نہیں ہو کوئی آپ کے ساتھ